موسیقی السلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں مریمال روڈ بے اور ٹائم ابھی ہو رہا ہے ابھی دس بچ کے کوئی پچ پند منٹ ہو رہے ہیں رات کے اور ہم لوگ نکلے تھے اسلام آباد سے تقریبا سات بجے اور ابھی ہم لوگ ہوتل میں اپنا سارا سمان وگرہ رکھ دی ہے اور اس کے بعد ابھی ہم لوگ مریمے ابھی محل روڈ کے اوپر پھر دی ہیں اچھا خاصا یہاں پر رش ہے یہ جی پیوں کے سامنے سے ہم لوگ موجود ہیں میرے ساتھ ابھی فہد ہی ہے اور عبداللہ ہے ابھی آگے جا کے آپ کو اپ ڈیٹس یہاں پر دیتا رہتا ہوں کہ یہ ابھی کیا سورٹی آرہ کیونکہ ابھی عید بھی گزری ہے پچھلے دنوں کافی زیادہ رش وگرہ تھا یہاں پر اور ابھی بھی رش کافی ہے لیکن آج پہلے کے نسبتا تھوڑا کم ہے کیونکہ عید گزرے وے کافی دنوں گئے اور پچھلے دنوں تو راستے وگرہ سارے بند تھے کیونکہ عید کی وجہ سے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی رش وگرہ تھا سڑکیں وگرہ بند تھیں کی نیران کا گان کے سارے راستے دن تھے فیل ہالبھی جو میں راستہ میں اتنا زیادہ رش وگرہ تو دیکھنے کو نہیں ملا لیکن مال روڈ پر اس وقت کافی زیادہ رش ہے دیو بلالی کیا ہے یہ بلالی کیا ہے یہ صحیح بلالی کیا ہے چل 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 اس لحسنے کو مہاتو بائیدوں کیا ہے تو کیسے ہو یہ چھوٹا بھائی بلالہ تم کارے ہیں تو یہ میرا بڑا بھائی ہے جو لوگ بناتے ہیں یہ لوگ تو ہم لوگ آپ بندو کھانا کھانے جانے ہوگے کہ سامنے ہے بالکل تو آپ وہاں سے کھانا کھاتے ہیں پھر ہمیں آپ کو کھانا بھی لکھا دیں گے کھا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو لوگ پھائیں گے اور اس کے بعد ہوتا میں مجھے اور اس کے راوہ یہ فہاد کا بھی یوٹیوب چینلن ہے گیمنگ کا اس میں پاکری گتہ اس کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسندے تو لائک کریں اور کمنٹ کریں تو ابھی ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں ابھی آگے جا کے آپ کو اپگیٹ دیتا رہا کہ ابھی یہاں پہ کیا سین ہے راش چاکتے رہے ہیں آگے کونے رہے ہیں یہ بھی اس پہتے سے راشت ہے یہ یہاں پہ کافی زیادہ راش تھا تو رش اس وجہ سے تھا یہاں پہ کوئی لڑائی بغیرہ ہوئی تھی اس وجہ سے زیادہ رشتہ ابھی اس وقت ایک بجر ہے تقریبا رش تھوڑا بہت ہتم ہو گیا ابھی بجرے صبح کے پانچ اور یہاں پہ سین ایسے ہیں یہ بادل نئے میں ابھی رات کو کافی بارش ہوئی ہے ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور بادل وغیرہ کافی آئے میں ہے تھنڈ اتنی زیادہ نہیں ہے لگنی ری تھنڈ لیکن موسم بہت اچھا ہو گیا ابھی پلان ایسے ہے کہ ابھی پوری رات ویسے سوئے تو نہیں ہم اور صبح جو ہے ہم نے اب نکلنا ہے کوہالہ کی طرف یا شاید چیئے لیفٹ کی طرف نکلیں ابھی وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ابھی سوئیں گے اور اٹھیں گے تو پھر ہی آگے کچھ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کہاں جانے ہیں ابھی ہو رہے ہیں تقریبا دن کے ساڑھے گیارہ اور ابھی ابھی سو کر اٹھوں میں اور تقریبا پندرہ بیس منٹ تک ہم لوگ ناشتہ کرنے نکلیں گے اس کے بعد آگے نکلیں گے کوہالہ کی طرف ابھی کوہالہ کا جو پلان ہے وہ کینسل ہو گئے ہیں کیونکہ ابھی ایک طور ٹائم بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور اوپر سے رش بھی کافی ہے تو اتر جاتے جاتے کافی ٹائم لگ جے گا تو ابھی پلان جیے کہ پندی پوائنڈ کی طرف نکلیں گے جہاں پھر جیر لپس کے گئے ہیں پھر پہنچ کے پھر تھا پہلے پلان تو ہمارا کوہالہ کے تھا لیکن ابھی وہ کینسل ہو گئے ہیں کیونکہ اس وقت رش کی وجہ سے ٹائم بھی کافی لگے گا اور ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے کوہالہ کا تو ابھی کینسل ہے تو ابھی پندی پوائنڈ جائیں گے پھر جا کے دیکھتے گے کیا سین بند ہے تو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں پندی پوائنڈ پہ جو آدھے گھنٹے کا راستہ تھا گھنٹے آدھے گھنٹے کا وہ ایک گھنٹے میں کور ہویا تقریبا کہ بیچ میں کافی رش وغیرہ تھا اور رش ایسے بھی رش تھا اور اس کے علاوہ بیچ میں سڑک کے ایک پیچ میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی بھی تھی جس کی وجہ سے رش بھی کافی رش ابھی ہم جائے لپ میں آگئے ہیں پندی پوائنڈ میں ادھے دھوپ کافی ہے گھرمی ہے کافی ویسے مال روڈ کے اوپر تو موسم بہت اچھا تھا لیکن اس ٹائم پہ آکے کافی زیادہ گھرمی ہوگی ہے دھوپ کافی زیادہ تیز ہے اور موسم ایسے ہی کہ گھرمی لگنے والا موسم ہے اور رش بھی کافی تھا یہاں پہ اور ابھی یہاں پہ سین ایسے اور یہ اس کا انڈنگ پوائنٹ آگیا بالکل ابھی اترنا مشکل آگ رہا ہے اترنے کہہ کہ یہ رکھتی نہیں ہے چلتے چلتے ہی اترنا پڑتے اور چلتے ہی بیٹھنا پڑتے ابھی ہم لوگ جے لفٹ سے اوپر پندی پوائنٹ پہ آگئے یہاں پہ موسم اب کافی بہتر ہوگیا ہے بادل ویرہ نیچے آگئے یہاں پہ کافی مزیدار موسم ہوا گیا یہاں پہ کافی سٹالز پہرہ لگے ہوئے ہیں کھانے پینے کے اور اس کے علاوات چائے کے کافی کے شام ہوگی تقریبا پانچ بچ گئے ہیں اور اب ہم واپس جا رہے ہیں گاڑیوں کے طرح جہاں گاڑیاں پارتے ہیں تو ویڈیو کا یہ جو اینڈک پوائنٹ ہم دکھارا کے ریکارڈ کنا پڑا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ جو ہمارا پینڈی پوائنٹ کے بعد ہمارا شادرے گا اب شادرے ہیں ہم پہنچتا ہوں لیکن جب ادھر پہنچے تو شادرہ بند تھا اس کی کیا وجہ تھی یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ کرونا تو ہونی سکتی ہے کیونکہ باقی جب ساری جگہیں کھلی ہوئے تو سپیسیفکلی وہ جگہ بند ہوئی سکتا ہے اس لئے میں وہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کرنی سکا اس کے علاوہ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا جان مجھ سے بڑے لوگ پوچھے تھے آپ مری گئے ہوئے تھے آپ نے مری سے کیا خرید ہی تو میں نے یہ خرید ہے یہ مساجر ہے کہ پچاس آٹھ روپے کا مل جائے گا زیادہ میں گاں تو مری جاؤ تو مست ٹرائے اچھی جی ہے